موسیقی اسے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے سردار رمیج سنگ اروڑا کا کہنا تھا کہ انیس سنتالیس کے بعد پہلی بار کوئی سکھ صوبہ پنجاب کے کابینا میں شامل ہوا ہے میں صرف سکھوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مقلیت اور کفلاہ و بہبود کے لیے کام کروں گا ریپورٹ کے مطابق سردار رمیج سنگ اروڑا ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری لاہور سے انٹرپیونرشپ ان ایس ایم ای منجمنٹ میں پوسٹ گریج کی قبل ازے وہ پاکستان میں وارڈ بینک کے تکفیف گربت پروگرام میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ میں موجاز فانڈیشن کی بنیاد رکھی جو پاکستان میں نادار شہریوں کی مدد کرتی ہے سردار رمیج سنگ اروڑا نے بھارت یہ اخبار کو بتایا کہ تقسیم ہند کے وقت میری فیملی نے بھارت جانے کی بجائے پاکستان میں ہی رہنے کو ترجیح تھی میرے دادا کے ایک دوست نے اسرار کر کے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا تھا اور میر میرے دادا نے بھی دوستی کی تکھاتیر پاکستان میں ہی رہنا پسند کیا اس وقت میری فیملی لائل پر میں مقیم تھی انیسو پین سٹھ میں ہم لائل پر سے ننکانہ صاحب منتقل ہو گئے اور بعد ازاں میں نارولاد میں رہائش وزیر ہو گیا باہت جا رہے کہ حالیہ دنوں سردار رمیج سنگ اور اروڑا گردوارہ پربندہ کمیٹی کے بردان بھی منتخب ہوئے ہیں